ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پیاس کاٹتے ہوئے آسو کیوں نکلتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے پیاس کاٹنے کے دوران آسو بہانے کا عمل اس وقت زیادہ شدید ہوتا ہے جب چھری کی دھار کند ہو ہندوستان سہمیں دنیا بھر میں پیاس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے برگر سے لے کر ہوتل پر کھانا کھاتے وقت اسے سلاعت کے طور پر کھایا جاتا ہے جبکہ گھر میں پکے کھانے بھی اس کے بغیر نامکمل لگتے ہیں پیاس کو جہاں گھروں میں کھانے تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہیں کاٹنے کے دوران وہ آنسو بہانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے ایسے موقع پر اکثر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پیاس ہمیں رونے پر مجبور کر ڈالتا ہے یہ سوال اتنا اہم تھا کہ امریکی کانگریز کی لائبریری کے ویپ پیچ پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آخر کیوں پیاس کاٹنا آنکھوں کو پانی بہانے پر مجبور کرتا ہے کہ اس میں دو کیمیکلز ہوتے ہیں ایک سین پروفینسیلز آکسائیڈز اور دوسرے لیچری میٹری فیکٹر سینٹھز آنکھوں کے ان گدود کو متحرک کر دیتے ہیں جن سے آنسو نکلتے ہیں دوسرا کیمیکل اس وقت ہوا میں خارج ہوتا ہے جب ہم پیاس کاٹتے ہیں تب یہ کیمیکل پیاس میں موجود ایک ایمنی ایسیڈ سیلفر آکسائیڈ کو سیلفیونک آکسائیڈ میں بدل دیتا ہے جلد ہی ایسیڈ خود کو دوبارہ تبدیل کر کے سینٹھ پروفینسیلز آکسائیڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آنکھوں میں جا کر لیکریمل گلینڈ یا آنسوں کی نالی کو چھڑ کر پانی بہانے پر مجبور کرتا ہے اگر آپ بھی کسی کیوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونے